ہیلو دوستوں آج ہم ایکسپلین کریں گے برادر اوپ ونڈ سمووی کے بارے میں یہ کہانی ایک بیوی ایگل اور ایک انسانی بچے لوکاس کی ہے جو دونوں ہی اپنی ماں سے بچھڑ جاتے ہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں کہانی میں وہ کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کیسے ہوا میں اڑنے والا ایگل جمین پر رہنے والے بچے کے لیے خاص ہو جاتا ہے دونوں کی جندگی ایک دوسرے سے مل کے کیسے بدل جاتی ہے آئیے ہم اس مووی میں دیکھتے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے انیس سو ساٹھ کے دسک میں آلپس کے جنگل میں ایک جگہ پر ایک ایگل جوڑے کے دو انڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں دو بیوی ایگل پیدا ہوتے ہیں جس میں ایک بیوی ایگل تھوڑا کمجور ہوتا ہے تب ہی فادر ایگل مدہ ایگل کو اپنے بچوں کے پاس چھوڑ کر کھانا لینے کے لیے اپنے گھوسلے سے اڑان بھرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں فادر ایگل اپنے بچوں کے پاس سکار لے کر لوٹتا ہے اور پھر فادر ایگل اپنی فیملی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو آپس میں بہت خوش ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں لوکاس نام کے لڑکے اور اس کے فادر کیلر کو دکھایا جاتا ہے کیلر کی پتنی ماریا کی مرتی کے بعد وہ دونوں پہاڑوں میں ایک نئے گھر میں رہتے ہیں کیلر اپنی پتنی کی مرتی سے گمبی روپ سے دکھی تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیار سے رہنے میں بفل رہتا ہے لوکاس اپنے پتا سے بچنے کے لیے جنگل میں ادھک سے ادھک سمیں بتاتا ہے لوکاس لگاتار اپنے پرانے گھر میں جاتا رہتا ہے جہاں وہ اکثر اپنی مرتما کی تصویر دیکھتا ہے آگے پھر ہمیں ایگل فیملی کو دکھایا جاتا ہے ایک دن ایگل فیملی کی جندگی میں ایک بہت بڑا ٹوشٹ آتا ہے جب ایک دن فادر ایگل سکار کے لیے آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے کی ایک دوسرا ایگل فادر ایگل پر حملہ کر دیتا ہے جس میں فادر ایگل کی موت ہو جاتی ہے یہ سب مدر ایگل دیکھ رہی ہوتی ہے جو یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے اگلے دن مدر ایگل اپنے بچوں کے لیے کھانے کی تلاس میں اپنے گھوصلے سے اڑان بڑتی ہے کی تبھی گھوصلے میں دو کھووے آ جاتے ہیں اور بیبی ایگل سے ان کا کھانا چھیننے لگتے ہیں پر ان میں سے ایک بیبی ان دونوں کھووے سے لڑنے لگتا ہے اور کمجور بیبی ایگل اپنے بھائی کی کھوووں سے لڑنے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد شٹرونگ بیبی ایگل دونوں کھوووں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ناراج شٹرونگ بیبی ایگل اپنے ہی بھائی کمجور بیبی ایگل کے ساتھ لڑنے لگتا ہے اور کمجور بیبی ایگل کو گھوصلے سے نیچے گرا دیتا ہے جس سے کمجور بیبی گھوصلے سے سو فٹ نیچے کھائی میں گر جاتا ہے جس سے بیبی ایگل بری طرح سے جکمی ہو جاتا ہے مدر ایگل جیسے ہی گھوصلے میں آتی ہے اور وہ بیبی ایگل کو مسنگ دیکھ کر ادھر ادھر تلاستی ہے پر بیبی ایگل مدر ایگل کو نہیں دکھائی دیتا بھوکا پیاسا اور چوٹل بیبی ایگل نیچے کھائی میں پڑا رہتا ہے اور وہ آسمان میں مدر ایگل کو دیکھ کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتا اس کی جندگی اس گھٹنا سے ایک دم بدل جاتی ہے ایک تو وہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے اور دوسرا وہ جکمی ہے اور اس کی جکموں پر چیٹیاں رینگ رہی ہیں اب اس حالت میں وہ اس دنیا میں کیسے سروائے کرے رات ہوتی ہے بیچارہ بیبی ایگل اکیلے ہی اس اندکار بھری رات کو کیسے کارتا ہے یہ سائد کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی رات میں وہ اور بھی ڈر جاتا ہے جب وہ ایک لگو اپنے پاس دیکھتا ہے کسی طرح صبح ہوتی ہے اور ایک فوکس اسے دیکھ کر اسے کھانے کے لیے آتی ہے پر اس دنیا میں ہر کسی کو جندہ رہنے کے لیے اپنی جندگی کی لڑائی لڑنی پڑتی ہے اور بیبی ایگل بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ فوکس پر پلٹ بار کرتا ہے جس سے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر اس کی مصیبت ابھی کم ہی ہوئی تھی کہ وہ اپنے سامنے کتے کو دیکھتا ہے وہ کتہ اسے دیکھ کر بھوکنے لگتا ہے اس کی آواز سن کر وہاں پر لکاس آ جاتا ہے دراصل وہ سکاؤٹ لکاس کا ہوتا ہے کیونکہ لکاس کی ماں کی موت ہو چکی تھی اور اس کے پتا سے اس کی بنتی نہیں تھی تو وہاں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تھا اس لئے وہاں اس بیبی ایگل کی استحتی کو سمجھ کر اسے پالنے کا فیصلہ کرتا ہے لکاس بیبی ایگل کو اس کی دیکھ فال کے لیے اپنے پرانے گھر میں لے جاتا ہے لکاس گھر پر لے جا کر اس کے لیے تکیہ کا گھوسلا بناتا ہے اور اپنی سٹ نکال کر بیبی ایگل کو اس سے ڈکھتا ہے جس سے وہ جللی سے ٹھیک ہو سکے اور پھر وہاں گھر آتا ہے اور اپنے پتا کا کیا ہوا سکار چورا کر بیبی ایگل کے لیے لاتا ہے اور بیبی ایگل کو کھلاتا ہے لکاس کو بیبی ایگل سے بہت لگاؤ ہو جاتا ہے وہ اس کو اپنی ٹرولی میں بٹھا کر جنگل میں گھماتا ہے فوریشٹ آفیسر ڈینجر بیبی ایگل اور لکاس کے اندر اس کے لیے اچھنے محسوس کرتا ہے وہ اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے فوریشٹ آفیسر لکاس کو بتاتا ہے کہ اس نے بیبی ایگل کو جو کھانا دیا ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ اسے بیبی ایگل کو سورج کی روشنی دینے کے لیے کہتا ہے ایک دن لکاس اپنے فادر کے گھر پر ہوتا ہے تو رات کو ایک لومڑی ان کے گھر میں گھج جاتی ہے اور لکاس کے فادر کیلر کی مرگیوں کو مار دیتی ہے لکاس ایک مری ہوئی مرگی کو یہ سوچ کر اٹھا کر لے جاتا ہے کہ یہ بیبی ایگل کے لیے اچھا کھانا ہے اور وہ اسے بیبی ایگل کو کھلاتا ہے تو فادر کیلر گصے میں لکاس کا پیچھا کرتا ہے لکاس اپنے پتا کا گھر چھوڑ کر وہیں پرانے گھر میں بیبی ایگل کے ساتھ رہنے لگتا ہے لکاس جس جگہ پر رہتا ہے وہاں اپنے پریبار کی بائبل پڑھتا ہے جس میں اسے کین اور ہیویل ایگلز بردرز کی کہانی ملتی ہے کہانی کے آدھار پر لکاس اس کا نام ہیویل رکھتا ہے کیونکہ فوریشٹ آفیسر ڈینجر ایک اچھا آدمی ہوتا ہے وہ لکاس کو اپنے بیٹے جیسا مانتا ہے جب لکاس ہاول کی دیکھوال کرتا ہوتا ہے کی تبھی فوریشٹ آفیسر ڈینجر وہاں آتا ہے اور لکاس کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہتا ہے اور ہاول کو بھی اس کے ساتھ رہنے کی انمتی دیتا ہے جب لکاس اور ہاول فوریشٹ آفیسر کے گھر آتے ہیں تو لکاس کو ایک ہیویل لڑکے اور ایک ایگل کا چتر دکھائی دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لکاس ہاول کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک مچھلی پکڑتا ہے لیکن ہاول اسے پھسلنے دیتا ہے ادھر دوسری طرف ہاول کی ماں اس کے بھائی کین کو لومڑی اور ویگلز کا سکار کرنا سکھاتی ہے ہاول اور اس کا بھائی بڑے ہونے لگتے ہیں ہاول اور اس کا بھائی دونوں اپنے نئے پنکوں کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہاول کا بھائی شٹرونگ ہیگل ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس بھی رہتا ہے تو وہ سکار کرنا ہاول سے پہلے سیجھ جاتا ہے ادھر لکاس بھی ہاول کو اڑنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر کار ہاول ہمامے اڑنے لگتا ہے لکاس اس رات کو ہاول کی انتجار میں اپنے گھر میں بتانے کا فیصلہ کرتا ہے ہاول لا پتا ہے لکاس اگلی دن آسمان میں دیکھتا ہے کہ ہاول چاروں اور اڑ رہا ہوتا ہے تب ہاول ایک چٹان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے لیکن جیسے ہی لکاس ہاول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ہاول اڑ جاتا ہے جس سے لکاس اداس ہو جاتا ہے لکاس کو ہاول کی چنتہ ہونے لگتی ہے تب ہی فورشٹ آفیسر اسے سمجھاتے ہیں کہ ہاول جنگل کا انفو کرنا چاہتا ہے لیکن فورشٹ آفیسر قبول کرتا ہے کہ وہ باستو میں نہیں جانتا کہ ہاول کا کیا ہوگا وہ اب لوٹے گا بھی یا نہیں ادھر ہاول ایک چامو کا سکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اشفل رہتا ہے جب لکاس ہاول کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہاول کو دو خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک تو اس کے پتا کی بندو اور ہاول کا اپنا فائد جسے لکاس نے بردر اور وینڈس اسٹوری کے حساب سے کین نام دیا تھا تین دن گجر جاتے ہیں لکاس کو ہاول کا انتجار کرتے ہوئے ہاول آخر کار لکاس کے پاس باپس لوٹاتا ہے اب ڈینجر اور لوکاس ہاول کو سکھار کرنا سکھانا شروع کرتے ہیں بھلے ہی وہ ابھی تک ہاول کو پونڈ روچ سے سکھار کرنے میں ٹرین نہیں کر پائے ہوں پر جب وہ ہاول کو سکھار کرنا سکھار رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہاول ڈاغ سکھار کو بھی اپنا سکھار نہ بنا لے پر ہاول سمجھدار ہو چکا تھا اور وہ اپنے اور پرائیوں میں انتر جانتا تھا دیکھتے ہیں کہ ہاول نے ایک نیبلے کا سکھار کیا تھا ڈینجر محسوس کرتا ہے کہ ہاول کو کسی نہ کسی دن چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس کی دنیا جنگل ہے نہ کی یہ گھر اور ہاول سیرپ ڈپینٹ تب ہی بن سکتا ہے جب وہ اکیلا جنگل میں سکھار کرے پھر ڈینجر لکاس سے اس بارے میں بات کرتا ہے جسے سن کر لکاس دکھی ہو جاتا ہے پر لکاس ہاول کے اچھے کے لیے دکھی من سے تیار ہو جاتا ہے اور پھر لکاس اور ڈینجر ہاول کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہاول کو پہاڑوں کے ایک اگیاد حصے میں لے جاتے ہیں لکاس ہاول کے پیر میں ایک رنگ پہناتا ہے لکاس ہاول کو بدائی دیتا ہے اور اس سے پہاڑی سے آسمان میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے حاول سردیوں کے موسم اور برفیلے توفان میں سکار کی خوج میں نکل جاتا ہے اور پھر حاول سکار کے لیے برفیلی چوٹیوں میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر ایک کھرگوز دیکھتا ہے پر جیسے ہی وہ سکار کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں برف میں فس جاتا ہے ادھر لکاس اپنے مدر حاول کے پنکوں کو دیکھ کر یاد کرتے ہوئے وہاں جاتا ہے جہاں ایک چھوٹا اسمارک جسے اس نے چٹانوں کے ڈھیر اور حاول کے پنکوں سے بنایا تھا حاول کو یاد کرتے کرتے اسے وہاں پر نیند آ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ نیند سے جاتا ہے لکاس اپنے پاس میں ایک بھیڑیا دیکھتا ہے اور جیسے ہی لکاس وہاں سے بھاگتا ہے وہ گلتی سے ایک جال پر پیر رکھ دیتا ہے ڈینجر جو پاس ہی ہوتا ہے وہ بھیڑیو کو اپنی رائفل سے ڈراتا ہے اور لکاس کو گودی میں اٹھا کر گھر لے جاتا ہے اگلے دن حاول ایک لومڑی کا سکار کرنے کی کوشش کرتا ہے پر جیسے وہ لومڑی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لومڑی کو لے کر پانی میں گر جاتا ہے اور وہ اپنے سکار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ کسی طرح سے پانی سے باہر نکلتا ہے آگے موبی میں دکھایا جاتا ہے کہ ہاول کیسے ڈھنڈے توفان میں سروائے کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ہاول سکار کرنا سیکھ جاتا ہے اور وہ ایک ہرن کا سکار کرتا ہے اور اب ہاول کی لائف میں بھی ایک فیمیلیگل آ جاتی ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہاول اب پوری طرح سے لکاس کو بھول چکا ہے پر لکاس اب بھی ہاول کو بھول پا نہیں رہا تھا ادھر لکاس اور کیلر کے بھی دونیاں بڑھتی جا رہی تھی لکاس پوری طرح سے اپنے فادر کیلر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جیسے ہی ہوئے جانے لگتا ہے وہاں کیلر آ جاتا ہے پر لکاس پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتا ہے کیلر اس کے پیچھے جاتا ہے لکاس پہاڑیوں میں حابل کی خوش کرتا ہے وہاں ایک جوردست دوپان میں فز جاتا ہے اور پاس میں ہی بجلی گننے سے لکاس بے ہو سو جاتا ہے تبھی کیلر لکاس کے پاس آتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اور باپ بیٹے کے رشتے صدر جاتے ہیں کیلر اور لکاس ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں پر لکاس ابھی بھی ہیول کو یاد کرتا ہے اور کیلر لکاس سے کہتا ہے کی برفیلے تو پان میں بجلی گرنے سے سائد ہیول مر چکا ہے پر لکاس کو لگتا ہے کہ ہیول ابھی بھی جیوی تھے اور تھوڑی دیر بعد لکاس جیسے ہی اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے ہیول آ جاتا ہے اور لکاس کی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے لکاس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پر لکاس یہ تیہ کرتے ہوئے کہ ہاول کے اچھے کے لیے جانے دینے کا سمیہ آ گیا ہے لکاس اپنی رنگ اس کے پیر سے اتار لیتا ہے جسے اس نے ہاول کے پیر پہ بہت پہلے سے باندھ رکھی تھی فورشٹ آفیسر ڈینجر دور سے دیکھتا ہے ہاول آکاس میں اٹھتا ہے اور پھر لکاس اپنے فادر کے ساتھ جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کیونکہ اب لکاس اپنے فادر کے ساتھ بہت خوش ہے انت میں ہاول اور مادہ ایگل ایک نئی ہیچ کی آگمن کی پرتیچہ کرتے ہیں اور اس پرکار جیون کے چکر کو جاری رکھتے ہیں اور یہیں پر یہ مو بھی سماپت ہو جاتی ہے دوستو اگر یہ مو بھی آپ سب کو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب جرور کریں تھینک یو موسیقی